خدا دن سمجھ یہ جملہ کو یاد رکھنا اور یہ جملہ پولیسی ہے اس قوم کے لئے کہ حسائد ابن علی نے صبح آشور سے اثر آشور تک لاشے اٹھا کر ہمیں لاشے اٹھانے کی تربیت دے دی یہ سمجھتے کیوں نہیں کہ اگر انسان حقوق کی حبادت نہ کر دے تو اپنے وہتے سے استفادے دے لیکن استفاد تو وہ دیتا ہے جو شریف ہو ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ظلم اور بظلومیت کی جملہ رہی ہے خانوم کے ہمیشہ تکراتے رہے کربلا آج تک کیوں کھٹکتی ہے اس لئے کہ جب کربلا کا ذکر ہوگا ہر ظالم کا تکرہ ہوگا اوپر ڈانت ہوگی ہمیں خانوم نافذ کرنے والے اداروں سے کوئی شفہ نہیں ہے وہ حد تل مقتور کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی کرسیوں پر ناظ نہ کریں اور یہ ظالم انسان یہ فاتح انسان یہ قاتل انسان یہ سمجھ لیں کہ ہم مظلوم ہیں بزدل نہیں ہیں سمجھاؤ ان جائندوں کو سمجھاؤ ان ظالموں کو سمجھاؤ ان کئے انسانی حرکتیں کرنے والوں کو سمجھاؤ وہ مظلوم ہیں لیکن مظلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدل ہے مظلوم بزدل نہیں ہوتا تو جب مجلوم خوددر نہیں ہوتا تو ظالم اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے خودات کے قسم تاریخ گواہ ہے کہ ہر فیراؤں سے ٹکرائے ہم ہر فیراؤں سے ٹکرائے اور کسی زمانے میں بھی ہم نے سکر حسین کو اپنے آپ سے زدہ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ کہ سکر حسین ہماری روح ہے سکر حسین ہمارا جسد ہے سکر حسین ہمارا قلب ہے اگر کوئی ماتم پہ اتراز کرے تو جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے جواب لینے فقط ماتم کرو اس مجلس میں اس فرش آزا پر ہم لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں یہ کسی سے دشمنی نہیں ہے یہ محبت کا فرش ہے یہ ہدایت کا فرش ہے یہ تحضیب انسانیت کا فرش ہے اس پر آؤ بیٹھو اور ہماری باتیں سوئے بھئی یہی تو ہے نا لیکن اس کے ساتھ ظلم کے خراب اتجاز بھی ہے یہ مجلس ظلم کے خراب اتجاز بھی ہے جہاں ظلم ہوگا ہم اتجاز بھی